اچھا اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے سنہ کی سبحانک اللہ حمدی کا اس پوری کے ترقیب اور ترجمہ بارہ رکھا ہے تفصیل کے ساتھ تو یہ جو بحمدی کا ہے نا اس کے تین ترجمہ میں نے آپ کو بتائیں یہ تینوں اس کے ترجمہ لکھے ہیں ان ترجمہ کے اعتبار سے کیا ترقیب ہوگی اس کی تو اس کے سوڑی تفصیل بتائیے تو اس پوائنٹ کو اس جگہ کو ذرا غور سے اور اہمیت کے ساتھ سنیے گا نا صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ترقیب کرنی ہے اور کچھ آپ کو ناہبی نکات وغیرہ بتانے ہیں اس کی ترقیب کے اندر جہاں پہ مشکل ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے تو ابھی تھوڑی اس کی ترقیب وغیرہ کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں کچھ نکات وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں تو سبحانک اللہم یہ اللہم جو ہے نا یہ دراصل بعد میں آیا ہے اس سے پہلے سبحانکہ ہے تو یہ مؤخر ہے اور یہ مقدم ہے یہ پہلے آئے گیا ترجمہ کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے ترجمہ کے اندر اس کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے اللہم کا اللہم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یا اللہ یعنی کہ اے اللہ سبحانکہ اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے سبحانکہ اس کا ترجمہ سبحانکہ کا ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ پورا اس کا ترجمہ ہے اس کے اندر کچھ معذفات وغیرہ نکالیں گے وَبِحَمْدِقَا ابھی وَبِحَمْدِقَا اس کا ترجمہ جو ہے اس کے فیل پر منحصر ہے کیا ترجمہ کیا اس کا فیل نکالیں گے اسی اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا وَبِحَمْدِقَا ایک ترجمہ وَبِحَمْدِقَا میں اس کے بلکے ترجمہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں اس کے ترجمہ کیا کیا ہو سکتے ہیں وَبِحَمْدِقَا سب صحیح ہیں کوئی بھی غلط نہیں ہے سب کا مطلب یہ گی ہے کیا ترجمہ ہوگا کہ تیری ذات قابل تعریف ہے ایک ترجمہ یہ دوسرا ترجمہ یہ بلکہ میں اوپر کا مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو حسانی ہونا دوسرا ترجمہ یہ کہ میں تیری حمد سے یعنی تعریف سے شروع کرتا ہوں تیسرا ترجمہ یہ کہ میں تیری حمد یعنی کہ تعریف میں تعریف تعریف کرتا ہوں تو یہ اس کے ترجمہ ہو سکتے ہیں وَتَبَارَقَسْمُكَا اور باب برکت ہے آپ کا نام یعنی کہ آپ کا نام برکت والا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَا اور بُلَند ہے آپ کی عظمت جدو کا عظمت جدو کا آپ کی شان جدو کا آپ کی بزرگی سب کا معنی یہ کی ہے وَلَا إِلَاہَ غَيْرُكَ اور کوئی الٰہ آپ کے علاوہ الٰہ مانے معبود کوئی معبود آپ کے علاوہ موجود نہیں ہے یہ اس کا ہو گیا ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ آپ اس کے ترکیب دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ترجمے پر دلیل مل جائے ترکیب جو ہے نا وہ ترجمے پر دلیل کا نام ہے ابھی اللہم یہ پوری دعا ہے اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں میں آپ کی حمد کرتا ہوں یہ پوری ایک دعا ہے تو یہاں پہ لفظ اللہم یہ یا اللہ کے معنی کے اندر ہے قائم مقام ادعو فیل کے ہے آنا ضمیر فائل ہے فیل ہو گیا فائل ہو گیا آگے لفظ اللہ منادہ مفعول بیہی پھر فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی کے ساتھ مل کر جملہ فیلی یا انشائی ہو کر یہ ہو جائے گا ندہ ندہ کسے کہتے ہیں پکارنکو نا حرف ندہ جن حروف کے ذریعے سے پکارا جائے منادہ یعنی کہ یہاں پہ لفظ اللہ منادہ ہے جس کو پکارا جائے اور جواب ندہ جس مقصد کے لئے پکارا جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لئے یہ جو تعریفات کے کلمات ہیں سبحانکہ بحمدکہ یہ سارے کے سارے کلمات یہ معتفات وغیرہ مل کر یہ بنے گا جواب ندہ اب جواب ندہ کی ترقیب کرتے ہیں سب سے پہلے آجیں سبحانکہ کی طرف سبحانکہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ نسبحو تو سبحان تو مزدر ہے اور کاف اس کا مضعف یہ مزدر ہو گیا مزدر مضعف اور کاف ضمیر مضعف اگر اس کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو کیا ترجمہ بنتا ہے آپ کی تعریف ہونا یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کی تعریف ہونا پر یہ ترجمہ تو مراد نہیں ہے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں یہ مراد ہے میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں تو یہاں پر ترجمہ کے اعتبار سے آپ ایک فعل کو محضوف مانیں گے معذفات سے متعلق میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ معذفات چاہیے ترجمہ کے اندر کوئی آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ یہاں پر یہ معذوف ہو سکتا ہے اب وہ کلمہ عربی کے اندر معذوف نکال لوں اب یہاں پر ترجمہ کیا کیا ہو سکتا ہے سبحان عقا کا کہ ہم نے آپ تعریف بیان کی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کی تعریف باب تفعیل سے دونوں یہ دونوں متقلم کے سی ہیں اگر سبح تو نکال لیں گے ترجمہ ہوگا کہ میں تعریف بیان کی اسب نکال لیں گے تو تعریف بیان کرتا ہوں دونوں ترجمہ سہی ہیں بہر مثال کے طور میں اسب بی سے ترکیب کر لیتا ہوں تو اسب بی فیل ہے انا مصدر فیل کے معنی میں ہو یہ مصدر ہے اور یہ اسب بی فیل کے بعد آ رہا ہے اور مصدر کا اور فیل کا معنی ایک ہی ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں مفعول مطلق مضافلی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول مطلق کس کا مفعول مطلق بنے گا اسب بی فیل کا تو فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فیل یا معنی کے تبار سے کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا ماتوف علی اب آگے اس کے ماتوفات وغیر آئیں گے اچھا جی ماتوف علی اگر جملہ ہو تو ماتوف بھی جملہ ہونا ضروری ہے جیسا ماتوف ہوگا ویسا ماتوف علی ہوگا مفرد ہوگا ماتوف علی تو ماتوف بھی جملہ ہوگا یعنی کہ دونوں کا برابر ہونا شرط ہے اب یہاں پہ دیکھ جائے سبحان آقا تو ہم نے جملہ بنا دیا آخر کے اندر ولا حمدی کا با حرف جر حمد مضوف 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 علی ہو کر مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر عموما ہم ثابت ان کے مطالق کریں تو وہ بنے گا شبہ جملہ اور شبہ جملہ کا عطف جملے پر جائز نہیں ہے شبہ جملہ کا عطف جملہ پر جائز نہیں ہے لہذا اگر عطف کو جائز کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ فیل ماننا ہوگا فیل معذوف نکالنا ہوگا سوال یہ ہے کیا فیل نکالیں اب عموما تو طلبہ کے لیے مشکل یہ کری جاتی ہے کہ ان کو مشکل مشکل افعال وغیرہ نکال کے دکھائے جاتے تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو ساری چیز بتا اس کے فیل امو اور ہم کیا نکالتے ہیں صابت ان نکال لیں کیا نکال لیں صابت اور بھی لوگوں نے بتایا ہے مشکل مشکل بتائیں صحیح 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 تیری ذات قابل تعریف ہے یہ ترجمہ صحیح ہے تیری ذات قابل تعریف ہے تو ثبت فیل مادی ہوا دمیر اس کا فائل اور یہ بحمد کا اس کے متعلق تو ثبت فیل مادی اپنے فائل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ ایک فیل نسبح بھی نکال سکتے ہیں کیا نکال سکتے ہیں یا نسبح بھی صحیح کیونکہ ہم ایک ہیں اگر ہم جمع ہوتے ہم نسبح نکال 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 قرآن کریم کے اندر ہے اس کے لئے فیل کہ نسبح نکال نکال ترجمہ کیا ہوگا کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اس طرح ترجمہ ہو جائے کا اچھا یہ فیل نکال بھی جائز ہے کتنے افعال ہوگا دو افعال ہوگا دو الگ ترجمہ ہوگا اس کے اندر یہ فیل بھی نکال شکتے ہیں کہ ابتداء 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 کرنا اس کا متقلم کا سیغہ ابتداء یہ متقلم کا سیغہ ہے کیا مطلب میں شروع کرتا ہوں پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا میں تیری تعریف کے ساتھ شروعات کرتا ہوں تو یہ تینوں ترجمہ میں کیسے نکلے تینوں کے الگ فیل بیان کرے صحیح کسے نے فیل نکال اصیف وصف یسیف وصف بیان کرنا اصیف میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں یہ بھی نکال سکتے یہ اس جملے کے اندر یہ معذوف یاد کرنا پڑے گا ایسی کوئی بھی شرط نہیں معذوف وہ نکال لیں جو ہمیں عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہاں پہ مختلف قسم کے افعال تو لوگوں نے بتائے ہیں اب تدیو نکال لو اسیف نکال لو یہ نکال لو وہ نکال لو سبتہ نہیں بتائے کسی نے سبتہ جب ہم نکال تے آ رہے ہیں اس کے سامنے ایک فیل نکال لو مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے اب تدیو فیل نکال آتا ہے کیا سبتہ نکال سکتے نہیں نکال سکتے اب اس کا جواب نہیں دیتا سبتہ بھی نکال سکتے سبتہ آپ کو بہتر لگ رہے ہیں اسی اعتبار تو آپ وہ ماؤزوف نکال وانہ امومن ترکیب میں کیا کرتا سابتہ ماؤزوف نکال کے جملہ مکمل کر لے تھا لیکن یہاں سابتہ بیٹھے گا نہیں اس لئے فیل نکال تو یہاں پر سبتہ بھی نکال سکتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھے گا اور امومن طلبہ سبتہ کو ہی بہتر سمجھیں گے اس ہی کیا ترکیب کو اچھا باقی اور مطالق نکال لیں گے تو ترجمہ پھر آپ کے سامنے جون صاحب کو ترجمہ بہتر لگ اس حساب سے مطالق نکال لیں اچھا یہاں پہ عاطفہ ہے آگے ترکیب تو آسان تبارک فیل اسم کا مرکب اضافی اسم مضوف کاف ضمیر مضوف الہی مضوف مضاف علی ہو کر فائل فیل اپنے فائل کے ساتھ جملہ فیلی ہو کر یہ ہو جائے ماتوف ثانی کتنے ماتوف دوسرا ہے پہلے والا ماتوف فالی یہ ماتوف ثانی آگے دیکھیں جدو کا مضاف مضاف علی ہو اس کا فائل یہ دون مل کے کیا بنیں جملہ فیل یا اس کے بعد لا الہ غیر لا نفی جنس سے مطالق میں نے ایک بات کہی تھی شاید آپ کو یاد ہو لا الہ اللہ کی ترقیب کے اندر لا نفی جنس کی خبر موجود محضوف ہوتی ہے کوئی الہ آپ کے علاوہ موجود نہیں ہے یہاں پہ یہ الہ ہے یہ لا نفی جنس کا الہ یہ ہو جائے مبدل من ہو اور غیر یہ غیر مضاف 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 ہو کر یہ ہو جائے کا بدل اب سوال یہ آتا ہے کہ مبدل من ہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے الہ یہ جنس کا اسم ہے یہ منصوب ہے غیر یہ مرفوع ہے یہ بدل مبدل من ہو کیسے بان گئے ان کا تو اعراب نہیں بات یہ ہے کہ یہ بدل کا اعراب آیا ہے وہ الہ کے محل سے کس اعراب آیا ہے محل سے محل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الہ کس جگہ پر ہے الہ دراصل مبتدہ کی جگہ پر ہے پہلے الہ مبتدہ کی جگہ پر ہے اس مبتدہ پر لائن اف کی جگہ ہے حالت رفع کی جگہ ہے تو یہاں پہ جو غیر بدل ہے وہ الہ کے محل سے بدل ہے مبدل منہ بدل مل کر یہ ہو جائے گا لائن اف جنس کا اسم اور موجود اسم مفعول ہے اسم مفعول اپنے نائب الفائل کے ساتھ مل کر یہ میں محل مٹا دیتا شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر لائن اف جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسم یا انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا معتوف رابع چوتہ پھر کتنے معتوفات ہو گئے ایک معتوف تو ارہ غیر ہو گیا ایک تعالی جد دکا کا ہو گیا ایک تبارہ کا سمکہ ہو گیا ایک یہ بحمد کا ہو گیا یہ چار معتوفات اپنے معتوف علی جو کے سبحانک اللہ ہمہ ہے ان سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا جواب ندہ جواب ندہ کے ساتھ مل کر ندہ کون ہے یہ اللہ ہمہ ندہ ہے ندہ جواب ندہ کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہوا امید ہے کہ آپ کی ترجمہ کے حوالے سے تھوڑے معذفات کے حوالے سے صلاح ہوئی ہوگی اور یہ ترکیب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اگر آپ ہمارا ترکیب کا کورس جو مختلف سیشن بنائے ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ترکیب کا کورس ہے تقریبا اس میں ساڑھ تین سو قرآن آیات احادیث وغیرہ کے ذریعے سے ترکیب کرنا سکھائی گئی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر دیا ہوگا اس پہ آپ کانٹیک کر کے یاب لے سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ